نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب میں گڑ اور شکر کو دیکھنے اور اس کو کھانے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں خواب میں گڑ اور شکر دیکھنا اگر تھوڑا دیکھے تو یہ اچھی اور پاکیزہ اور امدہ بات ہے اور خیر کی دلیل ہے اور اگر زیادہ گڑ اور شکر خواب میں دیکھتا ہے تو یہ مال حلال کی علامت ہے خواب میں گڑ یا شکر کھانا حلال روزی ملنے اور کسی قریبی عزیز سے زیادہ محبت کی علامت ہے خواب میں گڑ یا شکر کو فروخت کرنا نیک کاموں میں عصہ لینے اتحاد اور اتفاق کی دلیل ہے خواب میں گڑ یا شکر خریدنا فکر اور پریشانی اور نقصان کی علامت ہے صدقہ کرنا چاہیے اور استغفار پڑنا چاہیے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور خواب کا جو برا اثر ہوتا ہے اس کو زائل کر دیتا ہے خواب میں گڑ کا شربت پینا سکون اور راحت کی دلیل ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوئی سے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹ پر کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا وٹس ایف نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائیں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا للعمدللہ رب العالمین